نمستہ انکل جی آپ نے یہ بتایا کہ جو پرماتما کا ہم دھنیواد کرتے ہیں اس کے دیوے وردانوں کے لیے اس کا ہماری ٹینشن سے کیا سبند ہے تو اس سے ہماری ٹینشن کیسے دور ہوگی جب ہم اس کا دھنیواد کرتے ہیں کہ پرماتما آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو اس کا ہماری ٹینشن سے کیا سبند ہے ہم پرماتما سے پرابت یا پرکرتی سے پرابت جو پدارت ہیں وہ جو ہمارے لیے جیمن کے لیے اپیوگی ہیں آوشت ہیں ان کو میں نے وردان کہا ہے وہ پربو کی دان ہے پربو کا دیا ہوا ہمارے اوپر وشیش کرپا ہے تو ہمیں دھنیوادی ہونا چاہیے کرتگی ہونا چاہیے صرف بھگوان کے پرتی نہیں ویکتیوں کے پرتی بھی جو ہمارا بھلا کرتا ہے تو اس کا ہم دھنیواد کریں نہیں مطلب اس کا جیسے مان لوگے ایک ویکتی کو ٹینشن ہے اس کا بزنس میں لوس ہو گیا تو لوس تو بزنس میں ہوا ہے اس کے لیے اس کو ٹینشن ہو رہی ہے پر اس کو پرماتما کے جو وردان دی ہوئے ہیں اس کا دھنیواد کرنے سے اس ٹینشن کو کیسے ریلیف ملے گا یہ شروع میں نے کہا نا پرستتیوں کے انسار اس کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے پرستتیاں بھی پریت بھی ہو سکتے ہیں انکول بھی ہو سکتے ہیں جو دیوی پریش ہوتے ہیں دیوتاؤں والے لکشن ہوتے ہیں وہ گھبراتے نے حالات سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں جتنی بڑی کٹھنائی ہو اتنی گمبیرتہ سے اس کو پار کرنے کا جو ہے ویچار کرنا چاہیے اس کا اپائے سوچنا چاہیے اس سے سنتوش ملتا ہے اس سے من کو شانتی ملتی ہے یہی سنتولن ہے من کا من کا سنتولن ہی تو تناو سے ملتی ہے